اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زمیر اللہ سن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمیر سٹوڈیو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری فوٹو شاپ کی کلاسیں چال رہی ہیں تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لیئر پینل کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اس کے بارے میں اپنی رہے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تاکہ میں اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکوں اور آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر دے سکوں تو چلیئے کمپیوٹر پر چلتے ہیں اور اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جیتے دوستا ہم فوٹو شاپ میں نے اپن کر لی ہے اور سب سے پہلے یہاں سے میں ایک نیو فائل لیتا ہوں انیس بیس و دس ہسی کی اور اس کو اکے کر دیتے ہیں تو یہ فائل آپ کے سامنے آگئی ہے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جب بھی فوٹو شاپ میں کوئی فائل اپن کریں گے تو آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ کی شکل میں آئے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیک گراؤنڈ اس پر یہ لاک کا نشان لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی کام نہیں کر سکتے اس کے اوپر یہ جو اپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی آئیڈ ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ لاک ہے تو اس کو پہلے ہم ان لاک کریں گے نارمل پوزیشن پر لے کر آئیں گے تو اس کے بعد اس پر کام کر سکیں گے تو اس کو ان لاک کرنے کے کئی طریقے ہیں یہاں پر ڈبل کلک کریں تو یہ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے لیئر کا نام آپ کیا دینا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نام دے سکتے ہیں اور یہاں سے سیٹنگ اسی طرح رہنے دیں اور اس کو اوکے کر دیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ لاک کا نشان ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کے اوپشن بھی سامنے آگئے ہیں یہ اوپیسٹی کا اوپشن ہوتا ہے اس کی اوپیسٹی کام ہو گئی ہے اور بلکل یہ ٹرانسپرینٹ ہو گئی ہے یہاں سے اس کو سوپر کر دیں اور اس کے نیچے یہ فیل کا اوپشن ہے فیلال تو یہ اوپیسٹی اور فیل ایک طرح ہی کام کریں گے کیونکہ یہاں پر جو فیل کا اصل کام ہے وہ یہاں پر نہیں ہے تو انشاءاللہ بعض بھی ہم فیل پر بھی بات کریں گے جیسا کہ آپ کی یہ لیئر انلاک ہو گیا تو اب آپ اس کو موو کر سکتے ہیں موو ٹول کے دریئے اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہیں تو شفٹ دبا کر اس طرح چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں دوبارہ اس کو لاغ کرتا ہوں یہ میں نے لاغ کر دیا تو یہ سارے اوپشن بھی ختم ہو جائیں گے اور اب آپ اس کو موو بھی نہیں کر سکیں گے تو اس کو وان لاغ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید کلر ہے ہمارا اور یہ سائیڈ پر جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانسپیرینٹ ایریا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو مثال یوں دوں گا کہ یہ نیچے آ جائیں یہاں پر یہ اوپشن بنے ہوئے ہیں یہ دو نمبر پر جو اوپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ایک نئی لیئر اوپن ہو جائے گی میں یہ نیچے باری لیئر بند کرتا ہوں یہاں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیئر اوپن ہے لیکن یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہے اس پر کوئی چیز نہیں ہے تو نیچے والی لیئر کو اوپن کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی لیئر ہے لیکن پھر بھی یہ نیچے باری لیئر نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اوپر والی لیئر پر کوئی چیز بھی نہیں ہے اگر فرض کروام اس پر ایک کلر فل کر دیتے ہیں میں اور دبا کر یہاں سے ڈلیٹ دبا ہوں تو یہ اوپر والی لیئر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت کلر نظر آ گیا ہے اب نیچے والی لیئر آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی ٹرانسپیرنسی ختم ہو گئی ہے اور اگر اس کو کلر اس کا ڈلیٹ کر دیں تو یہ دوبارہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی اور نیچے والی لیئر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی اس لیئر کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کوئی بھی لیئر ڈلیٹ کرنا چاہے تو اس کو سلیکٹ کریں ڈلیٹ کا بٹن دبائیں تب بھی ڈلیٹ ہو جائے گی اور اس کو پکڑ کر یہاں لے آئیں اس طرح تو پھر بھی وہ ڈلیٹ ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف لیئر پر کام کس طرح کر سکتے ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لیئر آپ کے سامنے ہے اس پر اگر کوئی اس طرح آپ کا کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کنٹرول کا بٹن دبا کر یہاں سنٹر میں کلک کریں تو وہ اوبجیکٹ آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا اب اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں ڈلیٹ کا بٹن دبا کر یہاں سے کنٹرول ڈی کر کے اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں تو اب میں ایک نئی پکچر اوپن کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ پکچر میں نے اوپن کر لی ہے تو اس کو ہم یہاں سے کوپی کر کے اپنے لیئر پر لے کر جائیں گے تو کوپی کرنے کا آپ کو میں نے بتایا ہے کنٹرول اے سے یہ سلیکٹ ہو جاتی ہے کنٹرول سی کریں گے تو یہ کپی ہو جائے گی اور کنٹرول ڈبلیو کریں گے تو یہ بند ہو جائے گی اور یہاں پر آ کر کنٹرول بھی کر دیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس لیئر پر پیسٹ ہو جائے گی اور یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو ایک اس کی لیئر علاق بن گئی ہے تو اگر فرض کرو یہ نیچے والی لیئر ہم نے سلیکٹ کر دیا ہے یہاں سے تو اس پر ہم کام نہیں کر سکیں گے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس لیے اس چیز کا خیار رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے جس لیئر پر کام کرنا ہے اس کو پہلے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے تو اب یہ ہماری لیئر سلیکٹ ہے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں موو ٹول سے اس کو پکڑ کر یہاں پر لے آئیں کنٹرول ٹی کر کے اس کو ٹرانسفرم آلت میں لے آئیں اور اب شفٹ دبا کر اس کو ہم بڑھا کرتے ہیں اس طرح تو انٹر دبائیں تو یہ یہاں پر ایڈجیسٹ ہو جائے گی اب ہم دوبارہ ایک اور اپجیکٹ اوپن کرتے ہیں یہاں سے اوپن اور یہ والی فائل ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اسی طرح کاپی کر کے ہم اس کو یہاں پر لے آئیں گے کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر آ کر پیسٹ ہو گئی ہے اب اس کو بھی ہم تھوڑا بڑھا کر کے ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں کنٹرول ٹی کریں اور اس کو اس طرح ایڈجیسٹ کر لیں اب انٹر کا بٹن دبائیں تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایڈجیسٹ ہو جائے گی لیکن ایک مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پول جو ہم نے یہاں پر لگایا ہے یہ اس کے اوپر ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہماری جھیل ہے یہ پول کے اوپر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھیل والا جو لیئر ہے یہ دیکھیں میں باند کرتا ہوں آن کرتا ہوں یہ اس کے پول کے اوپر ہے تو ہم اس کو پکڑ کر اس طرح نیچے کر دیں گے تو اب یہ پول والا لیئر اوپر آ گیا اور جھیل والا لیئر نیچے ہو گیا ہے ایک تصویر ہم اور اوپن کرتے ہیں یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور کنٹرول او دبا کر بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں تو اب یہ درخت ہے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں اسی طرح سلیکٹ کر کے اس کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ پول والا لیئر ہے اس لئے یہ پول سے نیچے نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہمارا دریا والا لے رہا ہے یہ والا یہ بھی اس کے نیچے ہے اس لئے یہ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے تو کنٹرول ٹی کر کے اس کو بھی ہم چھوٹا کرتے ہیں اس طرح چھوٹا کر کے انٹر کا بٹن دبائیں تو یہ یہاں پر ایڈجیسٹ ہو جائے گا اب ایک تصویر آمور لے کر آتے ہیں ہم اس کے پیچھے سکائی کا ایک پس منظر بناتے ہیں تاکہ ہماری سینری مکمل ہو جائے تو دوبارہ کنٹرول او کریں اور یہ سکائی ہے اس کو کلک کریں دبل تو یہاں پر آ جائے گی اب اس کو بھی کوپی کر کے ہم اپنی اسی تصویر پر لے آتے ہیں تو کنٹرول ٹی کر کے اس کو بھی ہم بڑا کر دیتے ہیں یہ جناب بڑا ہو گیا اب انٹر دبائیں تو یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو صرف سکائی نظر آ رہا ہے اور باقی کوئی لیئر نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ سکائی کا جو لیئر ہے یہ سب سے اوپر ہے تو ہم اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور اس طرح سب کے نیچے لے آئیں گے اب باقی لیئر اس کے اوپر ہے اور سکائی کا لیئر سب سے نیچے ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی لیئر سارے نظر آ رہے ہیں یہ نیچے ہمارا بیک گرونڈ والا یہ لیئر ہے اس کو ہم ڈلیٹ بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مختلف لیئر پر چیزیں رہ کر ایک تصویر بنا لی ہے اب اگر ہم چاہیں یہ درخت ہے اس کے لیئر کو سیلیکٹ کریں یہ تین نمبر اس کا لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کریں تو اس کو ہم جس جہاں چاہیں موگ کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ہم جو بھی چاہیں اس پر علاق سے کام کر سکتے ہیں وہ صرف اسی پر کام ہوگا باقی کسی چیز جتنی بھی یہ تصویریں ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اسی طرح یہ سکائی ہے ہمارا اس کو سیلیکٹ کر لیں تو کنٹرول ایم کر کے ہم تھوڑی سی اس میں لائٹنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں اب تھوڑی لائٹ اور کر دیتے ہیں کوکے کر دیں تو شرف اس پر کام ہوا ہے باقی پر کام نہیں ہوا لیئر کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح شیشے کی تین ایک دوسرے کے اوپر نیچے پڑی ہوتی ہیں اس طرح آپ کی لیئر پڑی ہوتی ہیں اور آر لیئر پر آپ الاغلہ کام کر کے ایک تصویر مکمل کرتے ہیں اور پھر اس تصویر کو آپ سیو کر لیتے ہیں جی پی جی میں کرتے ہیں یا جس بھی فارمیڈ میں چاہیں سیو کر سکتے ہیں اور سیو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ فائل کس طرح اوپن کرنی ہے اور کس طرح سیو کرنی ہے اس کے بعد دوستو اس کے یہ کچھ اپشن ہے یہ بلیننگ موڈ کے اپشن ہے اور یہ کچھ نیچے اپشن ہے اس کے تو انشاءاللہ ان پر بھی ہم تفسیر سے بات کریں گے باری باری ایک ہی ویڈیو میں اگر ہم ان سب پر بات کریں تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں میرا مقصد آپ کو صرف یہی سمجھانا تھا کہ آپ کو لیئر کی سمجھ آئے رہے کہ لیئر کا یوز ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ لیئر کا یوز ہم کس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دوبارہ لیئر پینل کے بارے میں ہی پڑھیں گے لیکن اس میں یہ جو آپ اوپر آپشن ہے لاک کے اس پر بات کریں گے بلیننگ موڈ کے بارے میں بات کریں گے ابھی بہت کچھ ہے اس میں ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ سمجھیں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا جائے گی کہ لیئر پینل میں کیا کیا فنکشن ہے اور ہم یہاں پر کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ